ہندوستان کی جتنی ریاستیں ہیں جہاں بھی کانگریس کی حکمرانی ہے وہاں کیا حال ہے مسلم کا اور مسلم خائدین کا صرف ایک ریاست جہاں کے وزیرالہ کی چندرشی خر رہا اور جنہوں نے اپنے دونوں میادوں میں بھی مسلمان خائد کو اہمیتی ہے پہلی بار نائب وزیرالہ وہ وزارت مال عطا کی اور دوسری میاد میں صرف ایک وزیر کے ساتھ حلف لیا وہ بھی وزیر داخلہ کا خلمدان عطا کی اور ہمیشہ اردو زبان کو اہمیتی اور سیاسی طور پر مسلم خائدین کو سامجداری سے ساتھ رکھا جس کے زندہ مثال موجود ہیں مگر وہی کانگریس کی ریاستوں میں کیا حال ہے مسلم خائدین کا صرف کوئی ایسا عہدے عطا کرتے ہیں جس کے بندش ہو کرناٹک میں بھی یہی حال ہوا ہے مسلمانوں کا پہلے ووٹ لیا پھر اقتدار حاصل کیا وعدے کرتے ہوئے پھر وہی ہوا جو ہمیشہ ہوتا ہے ریاست کے وزیرالہ کنگو خودلہ چندر شکرہ صاحب ایک ایسا چہرہ ہے جو نہ صرف سیکولیرزم پر یقین رکھتا ہے بلکہ دل سے دل سے وہ مسلمانوں کی اور اردو زبان کی عزت بھی کرتے ہیں آج کوئی ہے جو ان کے مقابلے میں مسلمانوں کی یا اردو زبان کی عزت کرسکے وہ واحد وزیرالہ ہے پورے ہندوستان کے آج جتنی ریاستیں ہیں پوری ریاستوں میں ایک واحد وزیرالہ ہیں جو مسلمانوں کی اور اردو زبان کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور مسلمانوں کا دل سے رسپیکٹ کرتے ہیں میں سلام کرتا ہوں میرے وزیرالہ کو آج تک ہم نے تاریخ میں ستر سالوں میں دیکھا ہے مگر کلوہ کنبلہ چندر شکرہ صاحب وہ شخصیت کا نام ہے جنہوں نے اپنے آپ کو چیف نسٹر کی حیثیت سے اگر جائزہ لیے تو ڈپٹی چیف نسٹر مسلمان کو بنایا ہوں اور وہی وزیرالہ نے جب دوسری بار اس ریاست کے چیف نسٹر کی حیثیت سے جائزہ لیا تو اپنے ساتھ صرف ایک ہی مسلم محمد محمود علی کو وزیر داخلہ کا جیسا اہم خلمدہ بتا کیا اپنے ساتھ صرف ایک ہی شخص کو لے کر وہ حلق لیے ہے جائزہ لیے ہے اور آج آپ دیکھ لیجئے اقلیتوں کی تیمیں آج جتنے بھی جگہ روڈ بنائی جائے اقلائی اور بنائی جائے اردو زبان کا ہوتا ہے اسمبلی میں بھی اگر عادے سے زیادہ اگر کوئی زبان یوس کی جاتی ہے تو اردو زبان ہے کبھی بھی ایسا یونیٹڈ ڈاندر پردیش میں بھی نہیں ہوتا تھا لیکن یہ واحد وزیر آلہ ہیں جنہوں نے اردو زبان کی چلم کو عام کیا اور مسلمانوں کی اہمیت بتائی ہے میں سلام کرتا ہوں پرچوں کے واقعے پر ہمارے کلوہ کٹلہ چندر شکھرہو صاحب جو خود چیپ نسٹر ہوتے ہوئے خود چیپ نسٹر ہوتے ہوئے اپنی کیابینٹ کے ایک وزیر جو مسلمان محمد محمود علی صاحب ان سے آپ نے اقتطاہ کرایا اور خود بازو ڈہرے اگر ان کی جگہ کوئی دوسرا چیپ نسٹر ہوتا تو وہ خود کرتا اور مسلمان کی اہمیت تو نہیں بتا تھا کرنا ٹکی بھی ریسنٹلی ایکشن لے لگ مسلمانوں نے اتنی اہمیت سے کانگریس کو اڑ دیا بڑے ہی زور و شور سے کانگریس کو اڑ دیا کیونکہ ایک ہی راستہ تھا وہاں سے کل بی جے پی کو شکیز دینے کا اس لئے مسلمانوں کے لئے سبسٹیٹیوٹ کوئی جماعت نہیں تھی تو مسلمانوں نے کانگریس کو اڑ دیا اور یہ سوچ کر دیا تھا کہ کئی مسلم تنظی میں ڈپٹی چیپ نسٹر مسلمان کو دینے کا سوچ کانگریس سے باتچیت کیے تھے لیکن کوئی ڈپٹی چیپ نسٹر نہیں دیا گیا صرف ایک ڈمی اوڈا اس کی کر بنا کر بٹھا دیا گیا جس کا نہ ہوئی نہ ہی کوئی آم چلن ہوتا ہے نہ کوئی کچھ کا سکتا ہے صرف ایک معمولی سی کانگریس اسمبلی کا اجلال صلی اللہ بس اتنا ہی ہے جو پروٹوکال میں رہتے ہیں خود کے کانسٹینسی میں بھی نہیں جا سکتے حالات ایسے ہیں آج کوئی مسلمانوں کو سمستہ ہے اور دل سے دیکھتا ہے وہ صرف ایک ہی نام ہے دل سے عزت کرنے والے کھانا نام کلوہ کٹلا چندر شکراؤ صاحب کانگریس کبھی دی مسلمانوں کے اہمیت نہیں تھی اور میں یہ سمستہ ہوں آنے والے دینوں بھی نہیں دیتا آج کانگریس کی جتنی ریاستیں ہیں آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے کوئی مسلمان نہ تو وزیر داخلہ ہے نہ ہی کوئی مسلمان ایک واحد ریاست تلنگانہ ریاست ہے ایک واحد چیز میسٹر ہے کلوہ کٹلا چندر شکراؤ صاحب جنہوں نے اقلیتوں کو اپنی دو بار انہوں نے تلنگانہ کے چیز میسٹر کی حصے سے اجازہ لیا دونوں ٹیم بھی اپنے ساتھ مسلمانوں کو اہم ہو دے سے نوازہ میں سلام کرتا ہوں بہت سارے لوگ بہت بڑی باتیں کرتے ہیں خود اپنے حاشیہ کا اپنے اس کا جائزہ لے میں انشاءاللہ اور کسی اور ٹائم پر اور کسی اشیو میں ملوں گا ایک واحد وزیر اعلیٰ ہے کلوہ کٹلا چندر شکراؤ صاحب جنہوں نے آئمہ حضرات کو بھی دس ہزار آئمہ حضرات کو ہونیریم دے رہے ہیں جو آج تک کسی چیز میسٹر آندرہ پردیس میں پیسر سالوں میں حکمرانی کی لیکن کسی نے بھی اعلان نہیں کیا مساللہ اور ٹاپکیں بہت ہیں مساللہ نیکس ٹاپک پر نیکس میرے ویڈیو کا انتظار کیجئے کیونکہ میں سچ گوئی بولنے کا دی ہوں اور سچ بات بتانا چاہتا ہوں اگر میری سچ بات میں اگر کچھ غلطی ہو کونسا ایسا چیز نہیں سرے جو مسلمان کو اتنے بڑے عہودے یا اتنی ایسپیکٹ یا اتنی عزت سے نوازہ کرناٹر کو لے لو یا راجستان کو لے لو یا چھتیز گھر کو لے لیجئے یہ اور کانگریس کے جہاں جہاں حکمرانی یہ ریاستوں میں آپ خود جائزہ لیجئے کیونکہ واحد سیکولر جماعت ہے تو بی آر ایس فارٹی ہے جو اپنے ساتھ مسلم لیڈرز کو ساتھ لے کر ستی ہے کیونکہ سب سے بڑی اہمیاد اگر ہر شعبی جات میں اگر مسلمانوں کو آگے آنا ہے تو پہلے سیاسی طور پر مسلمانوں کو اگر ساجدہ ہی دی جائے تو مسلمانوں کا ہر شعبی حیات میں پرسنٹیج بڑھے گا سیاسی طور پر اگر مسلمان کو بوجہ دیا جائے تو کہیں بھی مسلمانوں کا پرسنٹیج نہیں رہے گا بہت بڑے ماہر دعوے کرے ہیں کسی کے دعوے میں کیا مسائلیں دیکھئے اور بیاستے پر لنگانا کی نسان انشاءاللہ اندہ ویڈیو میں آپ کے ساتھ رہاں گا انشاءاللہ حقیقی طور پر بتاؤں گا لیکن چھت نٹ باتیں بتا کر ویڈیو دالنا یہ میری عادت نہیں ہے اور میں جو بولوں گا وہ حقیقی بات کرنا بھی سکتا ہے